اس کے لہجے نے جے کو لرزا دیا اپنے جسم میں دوڑنے والی تھرتری کو چھپانے کے لیے اس نے کندے جٹک دیئے ٹرک اب ایک پہاڑی سڑک پر مڑ گیا تھا جیسے جیسے وہ اوپر جا رہے تھے سردی بڑھتی جا رہی تھی وہ لوگ صرف کمیز اور پتلون پہنے ہوئے تھے ایک گھنٹے بعد انہیں باقاعدہ سردی لگنے لگی لیکن کشمیری صرف کمیز شلوار میں ہونے کے باوجود موسم کی اس تبدیلی سے بے نیاز تھے ان میں سے بیشتر اونگ رہے تھے ٹرک کو لگنے والے جٹکے بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے مصطفیٰ کے اشارے پر سیمور نے کیلی کی آنکھوں کی پٹی کھول دی البتہ اس کا مو اب بھی بند تھا ذرا دیر بعد اس کی آنکھیں مدنے لگی دیکھتی دیکھتے وہ سو گیا ٹرک میں اب صرف تین افراد جاگ رہے تھے جے، سیمور اور مصطفیٰ مصطفیٰ گود میں رکھی ایم تری گن کے دستے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا کبھی کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ترکنے لگتی راستے میں انہیں دو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا فوجیوں نے کاغذات چیکھیے اس دوران ٹرک کے اقوی حصے میں وہ سب کشیدہ آساب لیے بیٹھے رہے انہیں ڈر تھا کہ کسی بھی لمحے اقوی حصے پر پڑا ہوا کیانوس اٹھایا جائے گا اور زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو جائے گا کشمیری اپنی گنے تانے بلکل الٹ بیٹھے تھے جے ڈر ہا تھا کہ کہیں ان میں سے کسی کے آساب جواب نہ دے جائیں اور وہ فائرنگ نہ شروع کر بیٹھیں لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری رکاوٹ سے گزرنے کے بعد مصطفیٰ نے اٹھ کر کیانوس کا وہ پردہ اوپر بان دیا ان کی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئے وہ کشمیر کی صبح تھی گولیوں کی گن گرج بارود کی بو اور جبرو استبداد کی تمام نشانیاں مل کر بھی اس سبو کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکی تھی دیودار کے درختوں سے آراستہ ڈلانے اپنے قدم سبزے پر جمائے کھڑی تھی ہوا جنگلی خدرو پھولوں کی خوشبو سے بوجل تھی ایک طرف سر بلند پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے تھے ایک طرف دیودار کے درختوں کا جنگل تھا پھر ٹرک پکی سڑک کو چھوڑ کر کچھ راستے پر چلنے لگا اب انہیں لگنے والے جٹکے بہت شدید تھے ہر جٹکے پر ایسا لگتا تھا کہ ٹرک سینکڑوں فوٹ گہری کسی کھائی میں جا پڑے گا وہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا لیکن انہیں بہت طویل لگا بلاخر ٹرک ایک مسطح قطع زمین پر پہنچ کر رک گیا وہ جگہ دیودار کی بلندوں بالا درختوں سے گری ہوئی تھی وہ ٹرک سے اتر آئے مصطفیٰ اپنی ایم تھری اب بھی چکنے پن سے تھامے ہوئے تھا ایک لمحے کے لیے جے مسہور ہو کر رہ گیا مشرق کے پہاڑوں سے سر اٹھا کر جانکتے ہوئے سورج نے ان کی نظروں کو خیرہ کر دیا پھر اسے درختوں کی اوٹ سے کچھ کھنڈرات جانکتے نظر آئے وہ کئی امارتیں تھی کچھ چھتیں سلامت تھی دو سے زیادہ دیواریں کہیں بھی سلامت نہیں تھی جے کو اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ کبھی ایک بہت بڑا مندر رہا ہوگا اور وہ جگہ ویران تھی ٹرک کے شور کے بعد وہ سن لاتا کچھ زیادہ محیب لگ رہا تھا یہ درگا دیوی کا مندر ہے مصطفیٰ نے اس کا تجسس بامتے ہوئے بتایا یہ بہت پرانا مندر ہے یہاں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے روز کوجہ کی جاتی تھی بجن گائے جاتے تھے مگر دیوتاؤں کو خوش کرنا کوئی آسان کام نہیں وہ مزیقہ اڑانے والے انداز میں ہے سا لاکھوں دیوتاؤں کو بیق وقت خوش کہاں رکھا جا سکتا ہے ایک دن کوئی دیوتاؤں کم توجہ ملنے پر ناراض ہو گیا ہوگا چنانچہ زلزلہ آ گیا جو دیوتاؤں خوش تھے وہ جانبدار ہو گئے نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہتے ہیں کہ یہاں پجاریوں کی روحیں بٹکتی پھرتی ہیں اسی لئے لوگ اس طرف کا رخ نہیں کرتے تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو جے نے پوچھا دن یہاں گزاریں گے اندیرہ ہونے کے بعد اپنے ٹھکانے کا رخ کریں گے مگر یہ تو کھلی جگہ ہے یہ بے حد محفوظ جگہ ہے آبادی بہت دور ہے اور پھر یہ لوگ یہاں کا رخ نہیں کرتے کوئی یہاں پھٹکتا بھی نہیں میرا اشارہ مقامی لوگوں کی طرف نہیں تھا ممکن ہے ہمیں تلاش کیا جا رہا ہو ایسے میں ہیلیکاپٹروں سے بھی مدد لی جائے گی ہیلیکاپٹر اس طرف آ ہی نہیں سکتے اور آبی گئے تو انہیں ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی جس سے پتا چلے کہ یہاں ہم مقیم ہیں ہم نیچے پجاریوں والی کوٹریوں میں رہیں گے یقین کرو ہم یہاں محفوظ ہیں آؤ اب چلیں کہیں تمہارے خیالوں والے ہیلیکاپٹر آ ہی نہ جائیں وہ پھر ہسا پھر وہ ان سے کچھ کہے بغیر درختوں کے جنڈ کے درمیان اس راستے کی طرف بڑھ گیا جو کھنڈرات کی طرف جاتا تھا جے ہچکچایا اس نے سوالیاں نظروں سے سیمر کو دیکھا سیمر کے انداز میں بھی بے یقینی تھی شاید وہ ویران مقام ان کے آساب پر بھی اثر انداز ہوا تھا یا پھر انہیں اس احساس نے بے یقینی میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ یہاں بہت اکیلے ہیں اور مصطفیٰ پر انحصار کرنا ان کی مجبوری بن گیا ہے پھر سیمر نے جیسے ہی احساس کو جٹک دیا تم بوتوں پر یقین رکھتے ہو اس نے جے سے پوچھا نہیں تو پھر چلو سیمر نے کہا اور کیلی کے ہاتھ سے بنی رسی کو جٹکا دیا جیر ڈیورڈ کیلی کے پیچھے تھا ان کے پیچھے کشمیری تھے راستے سے گزر کر وہ کھنڈر میں پہنچے سامنے پانچ فوٹ سیڑھیاں تھی جو دو بڑے سنونوں کے درمیان ایک حال کی طرف جا رہی تھی اس حال میں دونوں طرف متعدد دروازے تھے جو پجاریوں کی کوٹریوں کی طرف کھلتے تھے مصطفیٰ وہاں پہنچ چکا تھا اور اشارے سے انہیں بلا رہا تھا سیمر نے سیڑھیوں پر قدم رکھا اسے دوسری سیڑھی پر توقف کرنا پڑا کیونکہ ڈیورڈ کیلی پہلی سیڑھی پر سے پسل گیا تھا پھر وہ چاروں ہاتھ پاؤں کے زور پر اٹھا جے پھر ہچکچایا وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شاید مصطفیٰ کے اشارے میں کوئی خاص بات تھی اس کے انداز میں کشیدگی تھی جے کو کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا جس کی نویت سمجھنے سے وہ کاثر تھے وہ کھڑا سیمر اور ڈیورڈ کو دیکھتا رہا اس نے سیڑھیوں پر قدم نہیں رکھا سیمر اوپر سیڑھی پر پہنچ کر پھر رگا اس کے ہاتھ میں موجود رسی کھنچ گئی تھی ڈیورڈ کیلی بہت آہستہ چڑھا تھا پھر جے نے بانچ جانب ایک بڑے ستون کے پاس ایک متحرک سایا سا دیکھا دائیں جانب سے پڑھنے والی دوپ نے سائے کو بڑھا دیا تھا کچھ بے اعتباری کچھ بدروہوں کا تذکرہ اور کچھ خوف اور تھکن یہ ساری چیزیں مل کر اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی بگر پھر اچانک ہی جیسے اس کی جبلت چیخ چیخ کر اسے کچھ بتانے لگی اسے یقین ہو گیا کہ کوئی بہت خوفناک بات ہونے والی ہے وہ حلق کے بل چلایا سیمر ہوشار سیمر تیزے سے اس کی طرف گھوما پھر اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ خطرہ اس طرف سے لاہق نہیں ہو سکتا وہ گھوما اس نے کیلی کے ہاتھوں میں بنی ہوئی رسی چھوڑ کر تیزے سے اپنا ریوالور نکالا اس کی پھرتی ناقابل ستاش تھی لیکن ستون کے پیچھے چھپا ہوا شخص کھلے میں آ گیا اس کی ہاتھ میں مشین پسٹول تھا جس کا رخ سیمر کے سر کی طرف تھا اس نے چیخ کر کہا امریکی پسٹول نیچے گرا دو لیکن سیمر نے ٹرائگر دبا دیا گولی کشمیری کے پیٹ میں لگی وہ پیچھے کی طرف گرا مشین پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا سیمر تیزے سے مصطفیٰ کی طرف مڑال لیکن اسے دیر ہو چکی تھی دائیں جانی والے ستون کے پیچھے سے مشین پسٹول ہاتھ میں لیے ایک اور کشمیری نکلایا تھا اور اب اس پر سیمر کو وارننگ دینے کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں تھی جے کو لگا کہ دماغے سے تمام سیڑھیوں منہدم ہو گئی ہیں فائر کی آواز پورے کھنڈر میں گونج گئی تھی سیمر پیچھے کی طرف گرا اس کی لپیٹ میں ڈیورڈ کیلی بھی آ گیا وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے آ کر گرے سیمر کے جسم میں پورے برسٹ کی گولیاں اتر گئیں جے نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا تھا اس نے سیمر پر گولی چلانے والے پر فائر کیا وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا جیسے لگنے والی گولی نے اسے پوری قوت سے پیچھے دکھلا ہو پھر وہ ڈیر ہو گیا جے کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا غدداری اس نے سیمر اور کیلی کی طرف چھلانگ لگائی جو نیچے گرے تھے اس کے ذہن میں ڈیورڈ کیلی کو آٹھ بنانے کا خیال تھا اس نے ڈیورڈ کیلی کا کالر تھام کر اسے سیمر کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی اسی وقت اس کے ہاتھ سے کوئی سخت سرد چیز پوری قوت سے ٹکرائی اس کی گریفت ختم ہو گئی ایک کشمیری نے اس کے ہاتھ پر مشین پسٹول کا دستہ مارا تھا جے نے ریوالور گھما کر اسے شوٹ کرنے کی کوشش کی بگر اس کے اقب میں ایک اور کشمیری موجود تھا اس نے پیچھے سے جے کا ہاتھ تھام لیا جے نے ٹریکر دبایا لیکن وہ لاحاصل فائر تھا اس وقت تک تین کشمیری اسے جکڑ چکے تھے اب وہ اسے گسیڑتے ہوئے لے جا رہے تھے ذرا دیر بعد اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا اب وہ پھر سیڑیوں کی طرف رخ کیے کھڑا تھا کشمیریوں نے اسے گیرے میں لیا ہوا تھا سیمر کوئن کا خون میں نہایا ہوا جسم سیڑیوں کی نیچے پڑا تھا سیڑیاں بھی خون آلود ہو گئی تھی ڈیورڈ کیلی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اسے شاید وہ لوگ اپنی تحویل میں لے چکے تھے مصطفیٰ سیڑیوں کے اوپر کھڑا تھا اس کے دائیں بھائیں مسلح کشمیری تھے اور وہاں ایک چینی بھی کھڑا تھا اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لو مصطفیٰ نے تہمکانہ لہجے میں کہا جے نے اس حکم کی تعمیل کی مجھے تمہارے دوست کی موت کا افسوس ہے مصطفیٰ نے کہا تم لوگوں نے ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا اگر تم قیدی کو ہماری تحویل میں دے دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تم اسے یرغمالی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر تم ہمیں بلیک میل کرتے لیکن ڈیوڈ کیلی ہماری اور تمہاری مشترکہ پرابرٹی تھا جے نے شکست خردہ لہجے میں کہا تم نے درست کہا لیکن اب نہیں ہے تم نے ہمیں ڈبل کراس کیا جے نے تلخ لہجے میں کہا لیکن ہمارے پاس شیخ کا بینڈ ڈرافٹ موجود ہے تمہارے وہ کسی کام نہیں آئے گا آدھا ذرہ تعوان اب بھی میرا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں شیخ اب وزیرالہ نہیں وہ بارتی فوج کی تحویل میں ہے اس کا اس ڈیل سے اب کوئی واسطہ نہیں اچھا اب تم آہستہ آہستہ اوپر آ جاؤ بحث کرنا فضول تھا جے دونوں ہاتھ سر پر رکھے آگے بڑھا سیمر کی خون آلود لاش کو پھلانکتے ہوئے اس نے سیڑیوں پر قدم رکھا اوپر بھی خون تھا لیکن دونوں کشمیریوں کی لاشیں اٹھا لی گئی تھی اسے دیکھ کر جے کو احساس ہوا کہ اسے مکمل شکست ہو چکی ہے پوری بازی کے دوران خود کو فرضیں سمجھتا رہا تھا لیکن اب اسے پتا چلا کہ اس کی حیثیت اس بسات پر پیادے سے زیادہ ہرگز نہیں تھی وہ دونوں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے مصطفیٰ نے اسمان خان سے کہا جے کو ذرا نئے سیٹ اپ کے بارے میں بتا دو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شیخ والا بلاف ایکسچینج اب بیکار ہو گیا ہے مجھ سے سیدھی اور صاف بات کرو جے نے جنجرا کر کہا تھکن اور نیند کی محرومی سے اس کی آنکھیں جل رہی تھی اس پر جو کچھ ہوا تھا اس کا شاک بھی کم نہیں تھا وہ ویسے بھی تلخیوں سے برا آدمی تھا لیکن اس وقت تو اس کا پورا وجود ہی زہر بن کر رہ گیا تھا کشمیر میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کا تو تمہیں علم ہو ہی گیا ہوگا اسمان خان نے کہا لہٰذا اب سب کچھ بدل چکا ہے تم نے اپنے جرم کی آر کے لیے جو سیاسی افسانہ گڑا تھا وہ حقیقت بن چکا ہے فریب اب فریب نہیں رہا جے نے تھکے تھکے انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی اب اسے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا بس یہ احساس تھا کہ وہ بہت بڑا بے وکوف ہے اس نے سامنے کھڑے ہوئے دونوں چینیوں کو دیکھا اور بغیر کسی خاص دلچسپی کے پوچھا ان لوگوں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اوہ تو تم میجر وین اور کولنگ سے ناواقف ہو جے کو یاد آیا سادت نے میجر وین کا تذکرہ کیا تھا لیکن کولنگ سے ناواقف تھا شیخ کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں کیلی کے معاملے میں ہمارے اور چینی بائیوں کے مفادات مشترک ہیں میجر وین رابطہ افسر ہیں ان کے ذریعے تمہارا منصوبہ چین کی حکومت تک پہنچ چکا ہے وہاں سے کہا گیا کہ اس منصوبے کو ہر قیمت پر روکا جائے لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی تم لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا تھا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ڈیورڈ کیلی کی باحفاظت واپسی کی ذمہ داری قبول کر لیں اسے تو ہم بھی محفوظ ہی رکھتے جے نے کہا لیکن اس کی کوئی زمانہ تو نہیں تھی میرا خیال ہے میں وضاحت کر سکتا ہوں ادھر عمر چینی نے کہا جو کولنگ تھا یہاں صرف میں ہی تمہارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں میجر وین کو دیکھا پھر وہ کولنگ کی طرف متوجہ ہو گیا ٹھیک ہے ان تینوں کو تو میں جان گیا ہوں مجھے بتاؤ کہ اس چوکڑی میں تمہارا کیا کردار ہے تم اور ہم ایک ہی وقت میں ہانگ کانگ میں رہے ہیں ایک ہی پیشے سے وابستہ کولنگ نے روا انگریزی میں کہا میں نیو چانہ نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں لیکن میری ایک حیثیت اور بھی ہے تمہارا مطلب ہے صحافت تمہارے لیے ایک پردے کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے کاؤ نے آگے بڑھ کر جے کا ہاتھ تھام لیا جے حیران رہ گیا مسٹر پال میں تم سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ جے کا ہاتھ تھامے ہوئے پلٹا اور سیڑھیاں اترنے لگا جے کے ہاتھ پر اس کی گرفت دوستانہ تھی وہ دونوں سیمر کی لاش کو پھلانکتے ہوئے سین میں پہنچ گئے خاصی دور جا کر کولنگ رکا اب دوسرے لوگ ان کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے سنو دوست میں ایک صحافی کی حیثیت سے تمہارا بہت احترام کرتا ہوں اس نے جے کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے سیدھی بات کرو مجھ سے جے نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ میری پیٹھ میں خنجر گوپا گیا ہے بات صرف اتنی نہیں مجھے پتا چلا کہ کیلی اغواہ ہونے والا ہے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی میں مایوس بھی ہوا اور خوف زدہ بھی کیوں یہ بتانے کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ برسوں پہلے جب کیلی امریکہ میں کام کرتا تھا تو وہاں اس کی چند سوشین نامی ایک چینی سائنسدان سے دوستی ہو گئی بکارتی کے زمانے میں سوشین کو امریکہ سے نکال دیا گیا وہ چین واپس چلا گیا یہ نام تو مجھے یاد ہے بعد میں وہ چین کے میزائل ریسرچ پروگرام کا ہیڈ بنا تھا ہاں وہ میرا بہت اچھا دوست بھی تھا چند ماہ پہلے جب مجھے پتا چلا کہ کیلی بارت آ گیا ہے تو میں ذاتی طور پر اسے ملا اور اسے بتایا کہ چند سوشین امریکہ واپس جانا چاہتا ہے کیلی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا اس نے کہا کہ سوشین کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے سی آئی اے کو کچھ خفیہ معلومات فراہم کرنی چاہیے خاص طور پر اپنے کام سے متعلق اس وقت سے کیلی کو ہر ماہ ٹاپ سیکریٹ ڈرائنگز کی نکول اور دیگر ٹیکنیکل ڈیٹا ملتا رہا ہے اس میں سے کچھ دساویزات چنکا دینے والی تھی ان سے ثابت ہوا تھا کہ نیوکلی آئی میدان میں چین امریکیوں کے اندازے سے بہت آگے پہنچ چکا ہے اور یہ کہ ہم کروز میزائل کے ڈیر تو پہلے ہی لگا چکے ہیں اب نیوٹرون کے وار ہیڈ تیاری کے مرحلے میں ہیں کولنگ کہتے کہتے رکا اور اس نے جے کو بہت غور سے دیکھا مسٹر پال یہ معلومات امریکیوں تک میں پہنچاتا رہا ہوں میں ہر ماہ کیلی سے ملتا تھا اور سوشین کی اس التجا کو دہراتا تھا کہ وہ امریکہ میں رہنا بسنا چاہتا ہے کیلی ہر بار ٹال دیتا ہے وہ ایسے کسی شخص کو ضائع کیوں کرے جسے جاسوسی کی زبان میں اساسہ کہا جاتا ہے اس کے نزدیک سوشین چین میں رہ کر امریکہ کے زیادہ کام آسکتا ہے تم سمجھ سکتے ہو کہ تم نے میرے لئے کتنی زیادہ اہم ہے میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو جے کے لہجے میں الجن تھی وہ سچ مچ حیران تھا کہ اسے اتنی بڑی سازش کی متعلق کیوں بتایا جا رہا ہے اگر چن سوشین واقعی سی آئی اے کا اساسہ ہے تو یہ انٹیلیجنس کے میدان میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہاں لیکن کامیابی سی آئی اے کے نہیں چین کی ہے کولین نے کہا اور چن لمحے توقف کیا میں کیلی کو غلط اطلاعات فرام کرتا ہوں نقشہ ان ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق ہوتے ہیں جو کبھی ڈرائنگ کی حل سے آگے نہیں بڑھیں معلومات ان پراجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا یوں ہے کہ چھوٹی چھوٹی سچائیاں بہت بڑے جھوٹ کو چھپا لیتی ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امریکیوں کو اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں باور کنانا چاہتے ہیں کہ وہ بیس سال آگے پہنچ چکا ہے یوں طاقت کا توازن قائم ہوتا ہے امریکہ کو کہیں بھی کھلی جارہیت کی جرت نہیں ہوتی ہماری یہ سکیم توقع سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہوئی ہے سیاہ یہ سمجھتی ہے کہ چن سوشین ان کا اساسہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈیورٹ کیلی نادانستگی میں ہمارا اساسہ بن چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ صورتحال یوں ہی رہے تو تم در حقیقت اپنی قوم کے غدار نہیں ہو میں تو ادنا سا خادم ہوں اپنی قوم کا کاؤلنگ نے انکسار سے کہا اور ڈاکٹر چن سوشین چن سوشین کو مرے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں کاؤلنگ مسکر آیا ہم نے پوری کہانی گڑھتے ہوئے امریکی ردی عمل کے بارے میں ایک جواہ کھیلا تھا جب میں پہلی بار کیلی سے ملا تو اس نے بے یقینی کا اظہار کیا اس بات پر کہ چن سوشین چین چھوڑ کر امریکانہ چاہتا ہے لیکن اس نے سوشین کے بجوائے ہوئے کاغذات اور دستاویزات کی اصلیت پر شبہ نہیں کیا تم سمجھے مستر پال بڑے شک کے پیچھے چھوٹا شک چھپ گیا اب تم اندازہ لگاؤ کہ تم نے کیسے پانی میں کنکر اچھالا تھا تم ایک شوکیہ فنکار تھے جو ایک خطرناک پیشے میں بداخلت کر بیٹھا میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے بہت بڑی ہماکت کی مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتایا جے نے پوچھا اس لیے کہ تم یہ سب جاننے کا حق رکھتے ہو کاؤلنگ نے کہا اور یوں بھی کہ موجودہ صورتحال میں تم ایک بڑی شرمندگی ہو شرمندگی؟ کیا مطلب اگر کیلی کی اغوا میں تمہارا نام آئے اور اس جرم کا حقیقی محرک تو یہ شرم کی بات ہوگی تم نے صرف حصول دولت کے لیے یہ چکر چلایا تھا کشمیری اسے بہت اچھے کاظ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہمارا مقصد بھی بلند ہے ایسے میں تم محض شرمندگی ہی ہو اپنے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی تم نے میرے سوال کا جواب اب بھی نہیں دیا دے دیا ہے لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے ہو مرنے والوں کو سب کچھ جانے کا حق ملنا چاہیے انہیں بے خبری میں نہیں مرنا چاہیے کاؤلنگ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جے کے وجود میں سنناٹے اتھر گئے اس نے بڑی بے یقینی سے کاؤلنگ کو دیکھا جو پلٹ کر جا رہا تھا پھر اس نے ستونوں کے درمیان کھڑے میں جرون کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی جو اس کی طرف اٹھ رہی تھی اس نے باغنے کی کوشش کی مگر وہ صرف دو قدم آگے جا سکا اسے بیق وقت تین چھدید جھٹکے لگے دو پشت میں اور تیسرا گدی میں ساتھ ہی اس کی اپنے وجود میں بھی ایک خوفناک دماغہ ہوا تھا امریکی صفیر برائب بارت ہری گلبرٹ اور صفیر برائب پاکستان آرثر مور ریسٹ ہاؤس سے اقبی حصے میں اسی جگہ کھڑے تھے جہاں انیس گھنٹے پہلے جے پال سیمر کوئن اور ڈیورڈ کیلی نے دریا پار کیا تھا ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی یہ یہ تو ناممکن ہے ہری گلبرٹ تنے ہوئے رسے کو دیکھ کر بڑھ بڑھایا میں آپ کے ساتھ ہوں گا جمال شاہ نے دلاسہ دینے والے انداز میں کہا پھر دوسری طرف میرے ساتھی ہیں وہ آپ کو سنبھال لیں گے اور کوئی صورت نہیں آرثر نے پوچھا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اس میں ہمیں طویل سفر کرنا پڑے گا اور کبھی امکان یہ ہے کہ ہم بارتی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں